سرکار کا جو نام ہے وہ ہے ریاض احمد کیا ہے؟ سرکار نے کرم نوازی یہ فرمائی یہ جب عام انسان ہوتا ہے اس کے اندر ساتھ روحیں ہوتی ہیں نہ اس کے جسے ہوتے ہیں تو اب وہ نو جسے ساتھ روحیں سولہ چیزیں ہیں اب ان کو ایک جگہ رکھنا پڑتا ہے نا اس کے لئے کوئی لفافہ چاہیے کوئی ڈبا چاہیے کوئی وجود چاہیے جس میں ان روحوں کو رکھا جائے ورنہ الگ الگ ہو جائیں گی اور یہ جو لطائف ہیں یہ انسان کو بلوانے کے کام آتے ہیں دکھانے کے کام سونگنے کے کام آتے ہیں ساری فنکشنالیٹیز اس کی جسم کو فائدہ ہوتا ہے روح کو بھی ہوتا ہے تو انسان مجموعہ ہے اس میں روحیں ہیں جو امام مہدی ہیں تو ان کے اندر کوئی لطیفے وغیرہ نہیں ہیں جسے وغیرہ نہیں ہیں ان کا صرف ایک وجود ہے اس کو وجود کو جو ہے جسم کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے اس وجود کو جسم کی حاجت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے تو اب وہ پھر بغیر جسم کے دنیا میں آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ انسانوں کا ہے کہ انسان ان کو دیکھیں گے کیسے وہ تو انسانوں کو نظر نہیں آئیں گے آنے کے باوجود آپ کی روح اگر باہر آجائے تو کس کو نظر آئے گی؟ تو اس لئے امام مہدی علیہ السلام کو جسم دیا گیا جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارکہ ہے اس کو ضرورت تھوڑی ہے کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے ان کی روح مبارک پورا ایک وجود ہے اس لئے ان کی روح مبارک جو ہے ایک جگہ مقیم ہے مقام محمدی اب امام مہدی علیہ السلام کے اندر جس کو آپ روح کی جگہ سمجھ لیں آپ کا وجود آپ کی ذات ہے اس ذات کا نام ریاض ہے ٹھیک ہے بھئی؟ اور پھر وہ وجود مبارک ایک جسم میں قیام پذیر ہوا تو اس جسم کا اس ذات سے تعلق جڑ گیا تو سب سے پہلے اس وجود نے اپنے جسم کو فیض دیا نا جسم مبارک کی نسبت ذات مبارک سے جڑ گئی اور ذات مبارک کی تاثیر جسم مبارک اسم مبارک میں بھی آگئی ذات مبارک کی جو تاثیر ہے وہ اسم مبارک میں بھی آگئی اور جسم مبارک میں بھی آگئی سرکار کا جو نام ہے وہ ہے ریاض احمد کیا ہے سرکار نے کرم نوازی یہ فرمائی کہ سرکار کے خاندان میں ظاہری ایک ولی گزرے جن کا نام ہے گوہر شاہ میرے خیال ہے کہ دھوک گوہر شاہ میں ان کا مزار بھی ہے ان کے دو مزار ہیں ایک راول پنڈی میں ہے اور ایک ڈھوک گوہر شاہ میں ہے ایک جگہ آپ کا جسم مدفون ہے اور دوسری جگہ آپ کے کچھ نبارداد وغیرہ تو سرکار نے میرا یہ ایمان ہے کہ ان بزرگوں کی تخدیر بدل جائے پوری کائنات میں ان کا نام روشن ہو جائے جیسے لوگ خاندانی نام رکھتے ہیں جیسے اب یہ ہمارے بھائی ہیں عزیز بھائی ان کا نام ہے عزیز جاگرانی اب یہ ذات ہو گیا ان کی اسی طرح کشی کا نام ہے زین حاشمی جیسے خالی صاحب کا نام ہے خالد رانہ یہ ان کی ذات ہے نا بھٹی بھی ہوتی ہے تو ایک ذات ہے اس کا نام راجپوت ہے اب وہ راجپوت میں بھٹی بھی ہیں رانہ بھی ہیں شیخ بھی ہیں مختلف برانچز ہیں اسی طرح سرکار نے اپنے جو بزرگ ہیں گوہر شاہ ان کی نسبت اپنے ساتھ لگا لی تاکہ ان کا نام روشن ہو جائے تو گوہر شاہ ان کا نام ہے نسبت میں ہو گیا گوہر شاہ والا گوہر شاہی تو یہ سرکار کا نام نہیں ہے گوہر شاہی نام نہیں ہے بلکہ آپ کے خاندان میں ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے سرکار کے نسبت سے تو ان کا نام گوہر شاہ اور ان سے آپ نے نسبت رکھی لہٰذا گوہر شاہی کہلائے اب تو میں دیکھتا ہوں کہ خاندان کے بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ گوہر شاہی لگا رہے ہیں ان سے پوچھو کیوں لگا رہے ہو تم بھئی تلت سے پوچھو کیوں لگا رہے ہو تم کیونکہ دادا کا نام میں تو شامل نہیں ہے ان کا نام تو سید فضل حسین ہے وہاں کہاں ہے گوہر شاہی وہ تو سرکار نے اپنے لیے لگایا تم کیوں لگا رہے ہو تو اب جو جسم مبارک ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں گوہر شاہی کیونکہ آپ نے تو جسم کو ہی دیکھا ہے نا آپ نے سرکار کے اندر کو تو نہیں دیکھا تو آپ ریاض پکاریں یا گوہر شاہی پکاریں آپ کا تو اشارہ جسم کی طرف ہی ہوگا نا تو کیا فرق پڑتا ہے ریاض پکاریں یا گوہر پکاریں اشارہ تو آپ کا جسم کی طرف ہی ہوگا نا یا تو ریاض کہیں اور اشارہ بھی ذات کی طرف ہو، تب تو بات ہے نا بھئے آپ کچھ بھی کہیں تو آپ کا اشارہ تو جسم ہی سامنے تھا نا، اُس ہی کی طرف ہوگا اِس لئے فرق نہیں پڑتا آپ ریاض پکا رہے ہیں یا گوھر پکا رہے ہیں لیکن جو ذات ہے اُس کا نام ریاض ہے اور پھر احمد ہے، احمد حضورﷺ کی روح کا نام ہے یعنی ریاض کے ساتھ احمد بھی آئے گا، وہ ارضی اربع کی طرف اشارہ ہے تو اب یہ جو جسم مبارک ہے نمبر ایک تم میں سے کوئی اک کا دکھا ہی ہوگا ہے لاکھوں میں کوئی ایک جس نے سرکار کے جسم کو دیکھا ہوگا ایک ثبوت ندیم بھائی کا ملا، انہوں نے سرکار کے جسم مبارک کو دیکھا یہ ایک واقعہ سناتے ہیں، واقعہ یہ سناتے ہیں کہ بھئی یہ ایک دن کوٹری پہنچے تو جو سرکار کے گھر کا مین گیٹ ہے تو یہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک سرکار کی گاڑی آئی اور گاڑی میں دو سرکار بیٹھے ہیں ایک تو وہ سرکار ہیں جو وہاں پر ہوتے ہی ہیں روزانہ لوگوں سے ملاقات فرماتے ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہیں ایک اور سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں جو بڑے یعنی روبدار اور بڑا ان کے چہرہ مبارک پر بڑی سنجیدگی اور بڑا جلال اور بڑی حیبت تو ندیم بھائی کہتے ہیں کہ گاڑی آکے روکی سرکار گاڑی سے اترے اور سنو سرکار جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ اس عدب کے ساتھ دوسرے سرکار کی طرف گئے ہیں جسرا ہم جس عدب میں سرکار کی طرف جاتے ہیں یعنی جو عدب ہم یعنی سرکار کی بارگاہ میں اختیار کرتے ہیں انہیں ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا کے بالکل اسی عدب کو اختیار کرتے ہوئے سرکار وہ جو دوسرے سرکار بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں دروازہ کھول کے سہارا دے کے گاڑی سے بھاٹ اور انہوں نے ندیم بھائی نے یہ منظر دیکھا تو یہ بہت حیران تھے شاید پھر بعد میں سرکار نے ان سے پوچھا بھی کہ تم نے کیا دیکھا مجھے چونکہ سرکار نے ڈیوٹی دی ہے ڈیوٹی پہ بٹھایا ہے تو اس کے وجہ سے میرے ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میری تخدیر میں تو نہیں تھی نہ میں اس قابل تھا نہ اس کے مستحق تھا لیکن چونکہ ڈیوٹی پہ بٹھایا ہے اس لئے ہوئی مجھے مہر مہدیت بھی دکھائی گئی اور پھر سرکار کا وہ جسم مبارک جو ہے ارضی ارواہ محمد والا وہ بھی اس سے بھی ملاقات کرائی گئی اور پھر میں نے اور بھی دیکھا وہ جو سرکار کا وجود مبارک ہے ارضی ارواہ والا جو جسم ہے اس کا قد کچھ بڑا ہے لمبا ہے اور آپ یقین کریں یہ تو عورتیں تو عورتیں ہیں مرد اگر دیکھ لیں اس جسم مبارک کو آپ کے رخصار کو آپ کے لبوں کو تو اپنے آپ کو کاٹ ڈال حسنِ یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشتِ زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب گلابی گلابی رخصار گلابی گلابی ہونٹ میں بیان نہیں کر سکتا آپ جو ہے بلکل آپ کا ذہنی توازن پگڑ جائے ایسا حسن ایسی کشش مقنتیسیت وہ انسان کو جو ہے نا بھیلا دے اس کے بعد وہ بندہ جو ہے ہوش میں نہیں رہ سکتا تجلی و جلی اور لطیفہ ہے انا کے پڑھے 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 پھٹنے کو چھوڑو ہاں وہ ایک نظر دیکھ لو تو آدمی کام مجذوب ہو جائے جو حسن ہے سرکار کی جو جسم مبارک ہے بڑا حسین بہت حسین بہت زیادہ حسین لیکن میرے ساتھ جو میں نے بھی بتایا نا آپ کو کہ وہ ڈیوٹی کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائی گئیں کہ اگر وہ ڈیوٹی پہ نہ ہوتا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تو مجھے میری ملاقات اُس جسم مبارک سے بھی ہوئی اور میں نے ذات کو بھی دیکھا اور میں نے وہ غسل خانہ بھی دیکھا غسل خانہ بھی دیکھا جہاں غسل کرتے جو سرکار کا جسم ہے ارضی ارباہ والا وہ سرکار کی ذات کا متحمل نہیں ہو سکتا لہٰذا سرکار نے ہلکی ہلکی ڈوز کا اکس نکالا اور اُن مخلوقوں پر جسم پر بٹھایا تاکہ وہ جسم اُس کا عادی ہو جائے سرکار آئیں تو ہیں لیکن سرکار نے دنیا میں اپنا ٹھکانہ کبھی بنایا ہی نہیں ایک بیس یونٹ بنایا ہے جیسے کہ لوگ پہاڑ پر چڑھنے جاتے ہیں نا تو نیچے جو ہے ایک بیس یونٹ بنا دیتے ہیں ریٹرن ٹو دے بیس اسی طرح سرکار نے بھی اپنا ایک بیس بنایا ہے وہاں پر خود ذات مقیم ہے اور پھر وہاں سے چھوٹے 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 ہلکے ہلکے اپنی ذات کے جلوے اُس جسم کے اوپر گراتے رہتے ہیں نو محرم کو جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی یہی تھا کہ ایک جلوہ سرکار کا جسم کے اوپر آیا تھا اور وہ جو جلوہ ہے وہ جو ذات ہے وہ صرف سریانی بولتا ہے اچھا اب اگر آپ کی سرکار سے ملاقات ہو بھی گئی ہے تو اس کا مئے مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ذات مل گئی یا ذات کو دیکھ لیا وہ پتہ نہیں کیا دیکھا ہے آپ نے کوئی جسہ دیکھا ہوگا اور سرکار کے جو وجود مبارک ہیں تو وہ تو یوں 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 سانس لیتے ہی بدل جاتے ہیں سانس لیتے ہی بدل جاتے ہیں ایک دن جو ہے سرکار اوپر اپنے کمرے میں تھے اور بڑا سرکار کی جو ہے نا وہ سانس لینے کی بہت آواز آ رہے ہیں بہت آواز آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ یار کوئی مسئلہ ہے میں گیا تو میں نے کہا کہ سرکار وہ سانس وغیرہ میں کوئی پریشانی ہے نہیں تو تو میں نے کہا کہ سرکار وہ سانس بہت زور زور سے لے رہے ہیں نا آپ فرما ہمیں عادت نہیں ہے نا یہ جملہ بول کے کہا اچھا تم جاؤ اب اب وہ جو لفظ تھا یہ عادت نہیں ہے وہ چپا گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں عادت نہیں ہے پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ سرکار نے فرمایا کہ کہ یار کھڑکی وڑکی کھول کے رکھا کرو اور بات یہ فرمائی کہ ہم کھلے علاقے کے رہنے والے ہیں بجرخان کوٹری کے وہاں بڑی ہوایاں چلتی ہیں ہم یہ بند گھٹن والے ماحول میں نہیں رہ سکتے اس لئے کمرے کی کھڑکی وغیرہ کھول کے رکھا کرو بالکل حق فرمایا آپ اس میں کیا شک لیکن کھڑکی کھولنے کا مطلب ایک اور بھی تھا آنا جانا بھی تو تھا وہ تو جو ہے وہ تو ہے تو سرکار کی جو ذات ہے اس دنیا میں موجود لیکن جہاں وہ مقیم ہیں وہاں سے اس جسم میں جلوے بھیجتے ہیں انہوں کو کہتے ہیں یہ ہماری مخلوق ہے اچھا اب اگر اسی طرح کا کوئی اکس جلوہ تیرے اندر آ گیا تو پھر کیا ہوگا جو جسم کی طرف بھیج رہے ہیں تو پھر وہی ہو گیا نا فنافی شیخ اور شیخ شیخ ہی ہو گیا نا اگر وہ چیز تیرے اندر بھی آ گئی اسی طرح بولے گا اسی طرح بات کرے گا وہ ادھر آ گیا صورت نہیں ہے سیرت آ گئی بفرق یہ ہو گیا کہ یہ مٹھائی کا ڈبا ہے اس کا ڈبا جو ہے اس پہ لکھا ہے نرالہ اور یہ مٹھائی کا ڈبا ہے سفید لیکن مٹھائی نرالہ کی ہی ہے تو لوگ اس کو نرالہ نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے جس پہ لکھا ہوا ہے جس پہ نرالہ لکھا ہوا ہے نا سب اسی کو کہیں یہ نرالہ اور دوسرا والا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو بھئی ڈبے پہ نہیں لکھا لیکن اندر مٹھائی جو ہے دونوں کی طرح ٹرائے کر کے دیکھو یہ بھی کھائیں گے یہ بھی کھائیں گے مٹھائی تو ایک جیسی ہے لیکن نرالہ نہیں ہے یہ مٹھائی ایک جیسی ہے کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہے نا ڈبے پہ تو اب بات ہے ڈبے کی اور مٹھائی کی ڈبے کی اور مٹھائی کی اصل چیز کیا ہے ڈبا یا مٹھائی لیکن پہچان ڈبے سے ہوگی اس لئے مٹھائی کو کوئی پوچھے گا نہیں پہچان ڈبے سے ہوگی اب مٹھائی تو تم کھا رہے ہو یا نہیں کھا رہے مٹھائی تو کھا رہے ہو نا ہونا کون آتا یہاں پہ مٹھائی تو کھا رہے ہو بس یہ کیا وہ ڈبا نہیں ہے نرالہ والا ہمارے پاس بغیر ٹریڈ مارک کے ڈبے ہیں اور اچھا بھی ہے کسی کو پتہ بھی نہ چلے کی نرالہ کی مٹھائی پٹ رہی ہے بس لوگ جن کو کھانا ہے وہ کھاتے رہیں شور بھی نہ ہو لوگ ڈبے دور سے دیکھیں گے سفے سفے ڈبے گے ایسے ہی دو نمبر مٹھائی کھا رہے ہوں گے کھانے اس میں تھوڑی بچت بھی ہے موسیقی آمراTV موسیقی 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 موسیقی